اسلام علیکم آئے محفوظ خان آپ دیکھ رہے ہیں میرے چینل محفوظ ٹیکنیکل ٹیوب آج آپ لوگ کو عشاء کی نماز اور عشاء کے اندر جو وطر کی نماز ہوتی ہے اس کا طریقہ کار اور رمضان المبارک میں جو ہے وطر کا کیا طریقہ کار ہے تو یہ تمام چیزیں آچھی اس ویڈیو کے اندر آپ لوگ کے لیے میں پیش کر رہا ہوں تو ویڈیو کو جو ہے لائک کر دیجئے گا اور جن لوگوں نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے وہ چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا تاکہ آپ لوگ کو میری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپ ڈیٹ ملتی رہے عشاء کی نماز کے اندر سترہ رکھاتے ہوتی ہیں چار سنت چار فرض دو سنت دو نفل تین وطر اور دو نفل تو اس طریقے سے سترہ رکھاتے ہو جاتی ہیں اب آپ کو وطر کی جو نماز ہے اس کا طریقہ کار بتا رہا ہوں پہلے جو ہے آپ عام دنوں میں یعنی رمضان المبارک کے علاوہ جس طرح سے پڑھتے ہیں وہ طریقہ کار کو سمجھ لیجئے اس کے بعد آپ کو رمضان المبارک میں ترابی کے ساتھ کس طریقے سے پڑھی جاتی ہے تین دقات نماز وطر یہ نیت اس طریقے سے کی جاتی ہے اور نیت جو یہ دل کے ارادے کا نام ہے ارادہ آپ کر لیں گے وطر نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کی نیت ہو جائے گی انشاءاللہ وطالہ اس کے بعد جو ہے آپ نے ہاتھ بان لینے سانہ پڑھنی ہے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور اس کے ساتھ آپ نے کسی بھی سورت کو جوڑ لینا ہے یعنی کہ کوئی بھی سورت کلو اللہ کی یا کلو اعظم ربی ناس کوئی بھی سورت آپ جوڑ سکتے ہیں اس کے ساتھ اس کے علاوہ جو ہے آپ نے رکو کرنا ہے اور رکو کے اندر جو ہے جو تذبیح ہوتی ہے رکو کی سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم تین دفعہ یا اس سے زیادہ مرتبہ بھی جو ہے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں سبحان رب العظیم یہ رکوع کی تذبیح کہہ لاتی ہے تو رکوع میں یہ تذبیح پڑی جاتی ہے اس کے بعد آپ نے رکوع سے کھڑے ہو جانا ہے جس طرح امام کے پیچھے کھڑ ہوتے ہیں سمی اللہ علیم الحمیدہ ربنا علاوالا کلحم تو اس طریقے سے رکوع سے کھڑ ہو جائیں گے پھر ہم سجدے میں چلے جائیں گے سجدے کے اندر سجدے کی تذبیح پڑی جائے گی سبحان رب العالی سبحان رب العالی سبحان رب العالی یہاں بھی آپ تین مرتبہ یا تین سے زائد مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ دونوں سجدوں کے درمیان اٹھ جائیں گے یعنی کہ پہلا سجدہ کر کے آپ جب اٹھیں گے اللہ اکبر کیا کہ پھر دوبارہ دوسرے سجدے میں جائیں گے اللہ اکبر جس طرح نارمل طریقے سے نماز پڑی جاتی ہے بری طریقے کار ہے پھر آپ نے یہاں پر بھی سجدے کی جو تذبیح اس کو پڑھنا ہے سبحان رب العالی کو تین مرتبہ یا اس سے زائد مرتبہ اس کے بعد پھر آپ کی پہلی رکعت مکمل ہو گئی آپ نے دوسری رکعت کے لیے کھڑ ہو جانا ہے آپ یہاں پر سنا نہیں پڑھنی ہے اور پوری دوسری رکعت کو بھی اس طرح رکوع اور رکوع کے بعد کھڑے ہونا پہلا سجدہ اور دوسرا سجدہ اور دوسرے سجدے کے درمیان جو بیٹھتے ہیں یہ طریقے کار اور اس کے بعد آپ نے اتحیات کے لیے یہاں پر دوسری رکعت میں بیٹھ جانا ہے دوسری رکعت میں آپ نے کھڑانی ہونا ہے اور اتحیات پڑھنی ہے اتحیات اللہ وسلم اتحیات پڑھنی کے بعد آپ نے جو اللہ اکبر کہتے ہوئے جس طرح ہم تیسری رکعت کے لیے کھڑ ہو جائیں گے اور تیسری رکعت کے اندر ہم سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی صورت کو جوڑیں گے کوئی بھی صورت آپ جوڑ سکتے ہیں اور اس کے بعد جو آپ نے تکبیر کہتے ہوئے یعنی اپنے ہاتھوں کو کانوں تک لے جانا ہے اور وہاں پر تکبیر کہنی ہے اللہ اکبر اس کے بعد دوبارہ سے ہاتھ بان لینا ہے اور یہاں پر آپ نے دعا ایک قنوط پڑھنی ہے اللہمہ انہا نستعینوکا ونستغفروکا اس دعا کو آپ نے پڑھنا ہے اور اگر کسی کو یہ دعا نہیں آتی ہے تو ربنا آتینا پڑھ سکتا ہے ربنا آتینا یا اس کے علاوہ اللہمہ ربی اغفر لی یہ دعا پڑھ سکتا ہے یا کوئی بھی دعا پڑھ سکتا ہے تو اس طریقے سے جو ہے وزر کے اندر آپ اگر دعا کنوط نہیں آتی جن لوگوں کو وہ پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہہ کے رکو میں چلے جانا ہے رکو کے بعد پھر آپ نے اسی طرح رکو سے کھڑے ہو جانا ہے سمی اللہ علیہ و الحمیدہ ربنا آلہ و اللہم اس کے بعد سجدہ کرنا ہے وہی سبحان ربی العالی کی تسبیح اس کے بعد دونوں سجدوں کے درمیان جس طرح بیٹھتے ہیں جس طرح بیٹھ جانا ہے پھر آپ نے سجدہ کرنا ہے دوسرا سجدہ اور اس کے بعد آپ نے اتحیات میں آ کر پورے اتحیات پڑھنی ہے اتحیات اللہ اس کے بعد دروشری پڑھنی ہے اور دو اتحیات پڑھنی ہے مکمل طریقہ کار ہے وہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ نے سلام پھیل لینا ہے پہلا سلام پھیل لینا ہے اس کے بعد آپ نے دوسرا سلام پھیل لینا ہے تو اس طریقے سے جو ہے وطر کی نماز پڑھی جاتی ہے اب رمضان المبارک میں جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے صرف آپ نے اپنی نیت کے اندر پیچھے اس امام کے یعنی کہ اپنی نیت میں یہ اضافہ کر لیں گے باقی نیت سیم ہی رہے گی اور نیت دل کے ارادے کا ہے اگر آپ نہیں بھی کہیں زبان سے ارادہ کر لیں تو بھی کافی ہے لیکن عشاء کی نماز میں یہ ہے کہ آپ نے عشاء کی نماز جو ہے بہجمات پڑھا کرنی ہے جب عشاء کی نماز آپ امام کے پیچھے بہجمات اضافہ کریں گے تو عشاء کی نماز کے بعد جو ہے آپ نے سنت وغیرہ جو ہوتی ہیں سنت اور نفیل وہ پڑھ لینی ہے اس کے بعد آپ نے یہ رمضان المبارک کی بات کر رہا ہوں اسپیشلی پھر آپ نے تراویہ پڑھنی ہے بیس تراویہ جس طریقے سے مساجد کے اندر پڑھائی جاتی ہیں بیس تراویہ پڑھنی ہے اور وہ تراویہ پڑھنی کے بعد جو ہے پھر آپ نے امام صاحب کے پیچھے امام صاحب تلاوت کریں گے آپ خاموش رہیں گے لیکن دعا کنوت جو ہے آپ نے پڑھنی ہے اور جس طریقے سے آپ نے سنہ پڑھتے ہیں سنہ آپ نے پڑھنی ہے یعنی کہ سنہ اور دعا کنوت یہ دو چیز آپ نے پڑھنی ہے امام صاحب اس وقت خاموش رہتے ہیں تو وہاں پر آپ نے جو ہے سنہ پڑھنی ہے سنہ کے بعد امام صاحب کرت کریں گے آپ خاموش رہیں گے اور اس طریقے سے تین رقعات ہیں امام صاحب مکمل کریں گے لیکن تیسے رکعت میں جب تکبیر کہیں گے تکبیر کے بعد جبارہ سے جب ہاتھ باندیں گے تو وہاں پر جو ہے اپنے دعا کنود پڑھنی ہے امام صاحب بھی دعا کنود پڑھنی ہے اور آپ نے بھی اس وقت وہاں دعا کنود پڑھنی ہے باقی جتنی قرارت ہو رہی ہوگی سورہ الفاتحہ پڑھی جاری ہوگی تو وہاں آپ نے خاموش رہنا ہے اور جن لوگوں نے اگر عشاء کی نماز نہیں پڑھئی ہے تو پہلے وہ عشاء کی نماز پڑھیں گے عشاء کی چارٹ فرز پڑھیں گے اس کے بعد تلاوی اور اس کے بعد جو ہے پھر وطر پڑھیں گے وطر پہلے آپ نے نہیں پڑھنے ترتیب جو ہے ضروری ہے وطر پڑھنے میں ترتیب کے بغیرے جو ہے وطر نہیں مانے جائیں گے وطر واجب ہے اگر آپ عشاء کی فرض نہیں پڑھتے ہیں تو آپ کی اور آپ وطر پڑھتے ہیں تو آپ کے وطر نہیں مانے جائیں پہلے آپ کو جو ہے عشاء کے چار فرز آدھا کرنے ہوں گے اور اس کے بعد سنتیں پڑھنی ہوں گی پھر جو ہے آپ نے وطر پڑھنے ترتیب بہت ضروری ہوتی ہے وطر پڑھنے میں عشاء کی نماز میں تو مجھے امید ہے ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا اور چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا اللہ حافظ